بہلے دنوں کی بات ہے کہ فارس کے صوبے خراسہ پر ایک عادل، منصف اور دولتمند بادشاہ کی حکومت تھی بادشاہ کا نام ابراہیم تھا بادشاہ کی خدمت خلق کے باعث عوام بادشاہ سے بہت خوش تھے اور ان کی عزت بھی خوب کرتے تھے ایک رات بادشاہ ابراہیم اپنے محل میں سو رہے تھے کہ اچانک محل کی چھت پر کچھ لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آواز سنائی دینے لگی بادشاہ نے سوچا کہ کوئی چور کیا میرے محل میں گھسنے کی حمد کر سکتا ہے میرے محافظوں کے ہوتے ہوئے بھلا کون اتنی جرت دکھا سکتا ہے کہ دیواریں پھلانگ کر محل کی چھت تک آ پہنچے محافظوں اور سپاہیوں کے ہوتے ہوئے کون اپنی جان کی اس طرح بازی لگا رہا ہے بادشاہ تیش میں آ کر اپنے بستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑکی سے باہر جھانک کر کسی شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے لگے پھر ایک اور خیال نے ذہن میں جگہ بنائی بادشاہ نے سوچا کہ کیا پتہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہوں کیونکہ عوام کا ہر فرد اس بات سے بہرحال واقف تھا کہ بادشاہ کے محل میں جا کر زندہ واپس آنا ممکن نہیں آخر بادشاہ نے آواز لگائی کون ہے جو رات کے اس وقت میرے محل میں گھس آیا ہے یہ ہم ہیں جواب فوراں آ گیا میرے محل میں کس غرص سے آئے ہو بادشاہ نے پوچھا بادشاہ سلامت ہم دراصل اپنے اونٹوں کا پیچھا کر رہے ہیں یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہا کیسے بے وقوف لوگ ہو بلا چھت پر بھاگ کر تم لوگوں کو اونٹ کہاں سے مل جائیں گے یہ سنتے ہی گروہ میں سے ایک شخص بولا ویسے ہی جیسے نرم بستر پر آرام کر کے آپ کو خدا مل جائے گا اگر ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر آپ کا راستہ کیسے درست ہے یہ سننا تھا کہ بادشاہ گہری سوچ میں غرق ہو گئے پھر اپنی علماری میں جو پہلا لباس ملا وہ پہنا اور محل سے روانہ ہو گئے کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد کسی نے کبھی بادشاہ کو خراسہ میں نہیں دیکھا پورے فارس میں اس بادشاہ ابراہیم کا نام بعد میں صوفی ابراہیم مشہور ہوا اور ان کی داستان صدیوں تک نسلوں کو سنائی جاتی رہی موسیقی